اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت میں محمد عمران دیلی سے حضرت آج کل یہ واتش اپ کے حدیثیں آتی ہیں اور اینڈ میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ہماری نبی نے فرمایا بے نور ہو جائے اس کا چہرہ جو میری حدیث سن کے آگے نہ پہنچائے یہ کہاں تک سچے کیا ہمارے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ اس کا چہرہ بے نور ہو جائے جو میری حدیث سن کے آگے نہ پہنچائے پلیس ریپلائی کریں یہ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے کہتے ہیں کہ آج کل واتش اپ پہ کوئی حدیث لکھے وہاں پہ لکھا رہتا ہے کہ اس کا چہرہ بے نور ہو جائے جو اس حدیث کو آگے نہ پہنچائے تو اسی کوئی حدیث سکھنے تو دیکھیں میری معلومات میں تو اسی کوئی حدیث نہیں ہے اگر کوئی اس طریقے حدیث پیش کرتا ہے اور ساتھ میں حوالہ دیتا ہے تو وہ آپ میرے پاس بھجیں گے تو ہم اس کی تفتیش کر سکتے ہیں کہ اس کی کیا حقیقت ہے لیکن ایسے ہی بھگر حوالے کے آپ بتائیں گے تو ظاہر ہے کہ ہمارے مطالعے میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے لیکن یاد رہے کہ روایات ایک سمندر ہے صحیح روایات ہیں اور اس سے کہیں زیادہ ضعیف روایات ہیں جھوٹی اور منگڑت روایات ہیں جھوٹی اور منگڑت روایات کی تعداد صحیح روایات سے بھی زیادہ ہے اتنی قصر سے حدیثیں گڑھی گئیں جھوٹی منگڑت اس لئے یہ کہنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ ایسی کوئی روایت ہے ہی نہیں اس لئے جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں تو جو پیش کر رہا ہے اس کے پیشے پر جانا چاہیے کہ آپ اس کے حوالے بتائیں بتاتا ہے تو پھر وہ حوالے لے کر آپ علماء کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ بھئی بتائیں اس روایت کی پوزیشن کیا ہے لیکن ایسے ہی بے غیر حوالہ اور بے غیر کسی ثبوت کے کوئی حدیث کے نام پر پیش کرتا جائے تو اس کو وہیں ریجٹ کر دینا چاہیے وہیں اس کو اگنور کر دینا چاہیے اس کو کوئی اہمیت نہیں دینا چاہیے برحال آپ نے سوال یہاں پر بھیجا ہے تو میں آپ کو اتا دوں کہ میری معلومات میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے لیکن نیاد رہے روایات ایک سمندر ہیں ہم اس کا انکار نہیں چاہ سکتے ہیں لیکن صحیح روایات میں جہاں تک ہم نے پڑھا ہے ایسی کوئی بات ہم کو نہیں ملے گی آپ حوالے کے ساتھ اس طرح کی باتیں ہم تک بھیجیں گے تو ہم مزید پختہ بات آپ کو بتا سکتے ہیں البتہ ایک روایت ہے جس میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے نظر اللہ عمران سمیع منا حدیثا اللہ تعالیٰ ترو تازہ رکھے ہڑا بھڑا رکھے اس شخص کو جو ہماری بات سنے اور اسے آگے پہنچا ہے یہ سنان نبی دعو جوگرہ کی روایت ہیں تو ہو سکتا ہے کسی نے اس کو اُلٹ دیا ہو یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ نظر اللہ عمران اللہ اسے ہرا برا رکھے اسے ترو تازہ رکھے سمیع منا حدیثا جو ہم سے کوئی حدیث سنے اور پھر اس کو یاد ترے اور آگے پہنچائے تو ہو سکتا ہے اسی کو مفہوم مخالف میں بدلتے ہوئے کسی نے اُلٹ دیا ہو کہ اگر کوئی ہماری حدیث سن کے آگے نہیں پہنچائے گا تو اس کا چہرہ برا ہوگا اس طرح سے ہو سکتا ہے کسی نے بدل دیا ہو اللہ حالت لیکن بہرحال ہماری معلومات میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے اور لوگوں کی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ کوئی بھی شخص بگیر حوالے کی کوئی حدیث پیش کر رہا ہے تو اس پر قطع نتبار نہیں کرنا چاہیے چیک کرنا بہت ضروری ہے کوئی بھی حدیث کے نام سے کوئی محسس بنائے کچھ تو کسی عالم سے مل کے ویریفائی کر لینا چاہیے کہ دیکھیں یہ حدیث ہے اور یہ حوالہ ہے آپ جرہ اس کو ویریفائی کر دیں کہ واقعی یہ حدیث ہے کی نہیں ہے تو اگر کوئی عالم ویریفائی کر کے آپ کو بتا دے کہ ہاں ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے اسے آپ آگے پہنچائے لوگوں کو بتائیں لیکن اگر کسی عالم نے اس کو ویریفائی نہیں کیا ہے تو اس کو ادھر ادھر نہیں کرنا چاہیے اور سب سے بہترین حال یہ ہے کہ آپ دیکھیں جو حدیثیں پیش کرنے کے لیے بہت سارے علماء بھی ہیں آپ بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے جو مداری سے جامعہ سے پاری ہیں اور وہ حدیثیں خود درج کر کے آگے پیش کر رہے ہیں حدیث کی حوالے ہوتے ہیں اہر علمی کی تصصیب ہی ہوتی ہے شیخ خالبانی نے صحیح کا فلانی سے ہوتا ہے تو اس طرح کے جو علماء میسج بناتے ہیں اور فارور کرتے ہیں اسے آپ پہنچائیے دوسروں تک لیکن ایسے اننون لوگ جن کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے کوئی بھی میسج بنا کے بیٹھ دیں آپ ادھر ادھر اس کو دوڑھاتے رہیں وائرل کرتے رہیں تو یہ مناسب نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ کہا ہے اللہ اسے خرابرہ رکھے جو میری بات سنتا ہے اور یاد کرتا ہے آگے پہنچاتا ہے وہیں یہ بھی کہا ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا تو فَلْيَتَبَوْ وَمَقَدْهُ مِنِ النَّارِ تو جہنم میں اپنا پھیکانہ بنا لے اس لئے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صرف سچی بات آگے پہنچانی چاہیے ابن ماجہ کی روایت ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر میرے حوالے سے کوئی بات آگے نکل کرنا چاہتا ہے فَلْيَقُلْ صِدِقَتُ تو صرف سچی بات آگے بڑھائیں تو اللہ کے نبی ہی کی کوئی بات ہو سچی ہو ثابت ہو سچی ہو انہیں کو مطلب سندن ثابت ہو یعنی نبی کے حوالے کا صرف دعویٰ نہ ہو بلکہ وہ بات نبی سے ثابت ہو یعنی سچی حدیث ہو صحیح حدیث ہو نبی سے ثابت ہو تب ہی اس کو آگے فرور کرنا چاہیے وانا نہیں کرنا چاہیے چاہیے